اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیل وارٹر ڈسپینسر ہے یہ ہیٹ اینڈ کول ہے یہ پانی کو جو ہے تھنڈا اور گرم کر سکتا ہے اس میں بہت اچھے طریقے سے گرم پانی بھی نکل سکتا ہے اور تھنڈا بھی نکل سکتا ہے اور یہ گرم پانی کے استعمال میں بھی آتا ہے جیسے کہ چائے غیرہ بنانے کے لیے اور تھنڈا پانی پینے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کافی دوستوں کے پاس ایسا فالٹ آتا ہو اور وہ دوست بھی اس کو دیکھ کر ریپیر کر سکتے ہیں تو اس میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوش کام نہیں کر رہا تھا جو ہیٹ کا پانی والا جو سسٹم تھا اس کا پوش خراب ہو گیا تھا تو ابھی ہم اس کو کھولیں گے اور دیکھیں گے اور اس کو ریپیر کریں گے تو دوستو جو بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ان سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کامیٹ لازمان کر دیا کریں آپ کے کامیٹ سے ہمیں بہت سی حسنہ حضائی ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے بیک سیٹس کے جو پیچ تھے اسکرو ہم نے کھول لی ہے ابھی ہم آپ کو فرنٹ سیٹ سے دیکھاتے ہیں تو یہ بہت ہی آسانی سے کھلتے ہیں اتنا مشکل نہیں ہے جیسا کہ یہ دیکھنے میں ہم کو بہت ہی مشکل لگ رہے تھے کہ یہ مشکل سے کھلیں گے لیکن یہ بہت ہی آسانی سے کھل گئے بیک سیٹس میں جو سکرو لگے تھے ہم نے وہ کھول دیئے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوش میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہینڈل ہے اس کا جو بٹن کو پوش کرتا ہے اور یہ یہاں پر جو ہے پوش کا یہ ہینڈل ٹوٹا ہوا ہے تو میں دوسرے سیٹ کا دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ جیسے کہ پوش ہے یہ کام کر رہا ہے اور دوسرے سیٹ کا پوش ٹوٹا ہوا ہے تو دوستو بڑے بڑے شہروں میں تو یہ مل سکتے ہیں آسانی سے چینج ہو سکتے ہیں لیکن جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں اس میں تو یہ نہیں ملتے اور جو بھی دوست ہوتے ہیں ان کے لئے کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے تو اس وجہ سے یہ میں نے ابھی اس کو کھولا ہے اور آپ کو دکھا رہا ہوں تو نیچے سے سکرو ہم نے کھول لیے ہیں اب اس کے اوپر والا کور کھولیں گے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اوپر والا کور ہم کھول رہے ہیں اور اس کے اندر ایک سپرنک لگا ہوا ہے اور یہ جو شافٹ ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہے یہ شافٹ یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے تو پہلے تو ہم اس شافٹ کا جھگاڑ کریں گے اگر یہ شافٹ جھگاڑ میں نہیں آئی تو اس کی جگہ پر ہم دوسری شافٹ بنائیں گے یہ شافٹ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے کوئی بھی پلاسٹک کی راد دیکھیں اس جتنی موٹائی دیکھیں راد کی اور اسی کی شافٹ بنا سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اس میں جگہ کیا تھا اس میں تار لگائی لیکن وہ کام نہیں کیا تو اس میں میں نے اور پلاسٹک کی ایک راد دیکھی اس سے میں نے بالکل سیم ٹو سیم اسی کا ہی سائز کاٹ کے جری بنا دی جس میں یہ پش کام کر رہا ہے تو دوستو دیکھنے میں یہ بہت مشکل ہے لیکن بہت ہی آسان کام تھا اور بہت ہی آسانی سے یہ ہو گیا ابھی میں اس کو فٹ کرتا ہوں فٹ کرنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں حالانکہ پش بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور ہم نے ہوا کی لیکش بھی چیک کی پش لگا کے کہ ہوا یہاں سے لیکش تو نہیں کر رہی اور یہ ہم اس کو پیک کر رہے ہیں پیک کرنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے پش کام کر رہا ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو میں شیئر کریں اور مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پھوش کام کر رہے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقا موسیقا